اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہو امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں لائیے شامی کباب تو میں آپ کو بتاتی ہوں شامی کباب کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے آگے عید آ رہے ہیں میرے بچے لوگ کوفتے بنائیں گے شامی کباب بنائیں گے دال میں نے لی تھی چنے کی دال آدھا کپ میں نے لیا تھا ایک گھنٹہ پہلے میں نے اس کو پھگو دیئے ساف کر کے تو کہ میں نے اس کو پھگویا اب اس میں میں گوشت رہی تھی میں نے کچھ پکا لیا تھا تو کچھ میں نے یہ رکھا تھا یہ تقریباً ایک پہو کے قریب گوشت ہے گوشت کی درمیانی بوٹیاں بنانی ہے بنوانی ہے کسائی سے کیمہ نہیں بنوانی ہے کیمہ کے کباب بھی بن سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ بھریق ہو جاتے ہیں لیکن ریشدار کباب بنانے ہوتا تھوڑی بوٹی کو بڑا رکھنے اپنے پین میں ڈالتی ہو یہ گوشت ہے تقریباً ایک پہو سے تھوڑا زیادہ ہی ہے اور یہ دال یہ آدھے کب سے زیادہ تھی میں نے بھگو کے رکھی تھی یہ ڈال دیتے ہیں یہ پیاز ایک پیاز میں نے ڈالا ہے اس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے یہ بھی جائے گا یہ لسان اور ادھرک چار پانچ جوے لسان کے ہیں اور چھوٹا سا ٹکڑا ادھرک کا میں نے دھوکے ساف کر کے چھیل کے کاٹ لیا یہ بھی اس میں جائے گا یہ مسالے ہیں لال مرچی کا پاورڈر حلدی پاورڈر گھرہ مسالہ پاورڈر خشک دھنیا اور زیرا اور نمک یہ سب اس میں جائے گا اس میں میں اس کو کروں گے میکس اس کو میکس کر کے بیٹا یہ پانی ہے ایک مگ یہ چائے کے دو مگ ہیں یہ میں اس میں ڈالوں گی اس کو بیٹا میں نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی پسکو جائے اس کی دال بھی گل جائے گوشت بھی گل جائے اور تقریباً اس کو میں ایک ڈیڑھ گھنٹا پکاؤں گے تھل کی آنچ پہ جب یہ گل جائے گا پھر میں آپ سے ملتی جب تکا میرے ساتھ رہ گئے باقی چیزیں جو ہیں جب یہ خشک ہو جائے گا کباب بنانے کے لیے اس کو پیسن ہوگا میں آپ کو بتاؤں گے یہ دیکھو بچھا دال بھی بالکل گل گئی اور گوشت بھی دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ دیسے گل گیا اب اس کو میں اس کا پانی مزید خوشت کروں گی اس کو دوری میں جو گھوٹنے والا یاو سے میں اس کو گھوٹ لوں گی یہ جب میں ان کو فرائی کر لوں گی تو میں پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنا ریشے دار بننے ہیں بکرائید آ رہے ہیں بہت زیادہ کوشت ہوگا گھروں میں زیادہ سے زیادہ کوشت ڈالیں اور اچھا سے کر کے بنایا ڈال ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی جیسے ایک کلو آپ نے بوچ لیا اس میں اپنے ایک پاؤ ڈال ڈال بھی بہت ہے اور باقی چیز یہ ڈال کے جیسے جیسے آپ بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں یہ سب بنا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں بیٹے جب تک آپ میرے ساتھ رہے گے کباب بیٹے ابھی چلتی بیٹے 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 ایک دو سیکنڈ ڈالنا میں اس کے بعد جہاں ختم ہو جائے گی نیچے سے پک جائیں گے بیٹے 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 ضرور بنائیے گا عید آ رہی ہے میرے بیٹا ضرور بنائیے گا بہت مزے کا گوشت بہت اچھا زیادہ سے زیادہ گوشت ڈال کے بنائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور اپنے مزے کے بنتے ہیں جٹ پٹ بن جاتے ہیں ڈال گوشت مسالہ سب ڈال کے کڑھا دیا تو جب گل جائے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ڈال کے کچھ رہے ہیں گوشت کو دیکھنا گوشت اتنا سخت ہے کہ اتنا نرم ہے اس سے ساتھ سے آپ اس کو بنا کے اپنا یہ بن گئے ہیں بن رہے ہیں بہت سورے سے براؤن براؤن ہو رہے ہیں ، رہے ہیں تو مٹ کوٹ سورے کے لکھ接下來 تب Caitlin ملان موسیق تم اس جب ido موسیق طرل موسیق Daily موسیق تم